دنیا کا نظام ہے اگر آپ کسی سے ایک بار مانگتے ہیں وہ دے دیتا ہے دوسری بار مانگتے ہیں دے دے گا تیسری بار مانگیں گے دے گا بھی تو مو چڑھائے گا تھوڑا غصے ہو جائے گا لیکن ذاتِ خدا ایسی کریم ذات ہے بندہ مانگتا ہے اس رب کو خوشی ہوتی ہے جو میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے اور پھر آپ کون ہیں آپ امام زمانہ کے ہیں اور امام زمانہ آپ کے ہیں آپ نے امام زمانہ کو وقت کا امام مانا ہے اور ماننا ضروری ہے کیونکہ عقیدہ امامت اس حجت کی امامت کے بغیر مکمل ہوتا ہی نہیں ہے تو آپ کا عقیدہ بھی مکمل ہے جب عقیدہ مکمل ہو تو عمل مکمل ہوتا ہے اور جب عمل پورا ہو اور کامل ہو تو پھر خالق مانگی ہوئی دعا کو رد نہیں کرتا ہے آپ نے مانگنا ہے اور اس نے عطا کرنا ہے اور پھر مانگنے کا ڈھنگ بھی ہمارے آئمہ نے ہمیں بتایا ہے جیسا کہ ایک دعا میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اللہم انی اسعالوکا کما امرتنی وستجب دعائی کما وعتنی میرا اللہ امام سجاد تیری بارگاہ میں آ کر سوال کر رہا ہے جیسا کہ تو نے سوال کرنے کا حکم دیا ہے اب تو بھی علی ابن الحسین کی دعا کو ایسے ہی قبول کر لے جیسا کہ تو نے دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے یہ طریقہ ہے مانگنے کا اور پھر آپ لا وارث نہیں ہے آپ بے وارث نہیں ہے آپ کا وقت کا امام موجود ہے جو آپ کے لئے نعمت عظمہ کی حیثیت رکھتا ہے وَبِيُمْنِهِ رُوزِ قَلْوَرَا اتنی عظمت کا مالک ہے کہ اسی کے وجود بابرکت کی وجہ سے خالق اپنی پوری مخلوق کو رزق عطا کرتا ہے